اس کے بعد میں نے تیرہ سال کی جلعبت نہیں گزاری اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا براہ ہونے جا رہے ہیں یہ تو آپ نسار بھائی کو بتا دیں ہمیں تو نہیں پتا آپ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ براہ ہونے جا رہے ہیں وہ نسار بھائی کو ضرور بتا دے گا یہ کوئی انسائیڈ انٹوزیشن ہے اصل میں کیا ہے کہ جب آپ کوششن کریں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ بندہ اس کا ماضی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ لندن میرا اس کا ماضی یہ بھی ہے کہ یہ دو سال سینٹر جل ہیدر آباد میں پڑھا رہا آپریشن کے بعد ٹھیک ہے نا مار کھاتا رہا اس کے بعد جلابتن ہوا تو دس سال گیانہ سال کے بعد یہ واپس آیا تو ایسا نہیں ہے کہ برا وقت آتے ہی ہم چھوڑ کے چلے گئے سر کی قیمت بھی لگی اس زمانے کے اندر ہیڈ منی جس کو کہتے ہیں زندہ مردہ گرفتار کرنے پر تو ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے میڈیا میں کہہ دینا تو آسان ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ کے چھوڑ کے کوئی بھی نہیں بھاگ آتا ایک منٹ آج جوالی آج جوالی ایک منٹ بابا ایک منٹ انہوں نے پہلے سوا بابا انہوں نے ایک بات ہے دو آزار تیرہ کے اندر میں نے عطاف حسین صاحب کی امکیم کو خیر بات کہا تھا دو آزار تیرہ میں تو مجھے دس سال ہو گئے اس امکیم کو چھوڑے ہو پھر بدقسمتی سے جس کو میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ میرا بلینڈر تھا میری غلطی تھی ایک شادباد پارٹی بنی تھی اس میں میں دوستی کے اندر آ گیا تھا لیکن سال بھر کے اندر میں نے اس کو بھی خدا حافظ کیا اور میں پانچ سال سے پانچ چھ سال ہو گئے مجھے میں کسی پارٹی سے میری افیلیشن نہیں تھی میں آرام سے گھر پہ بیٹھا ہوا اپنی لائف کو انجوائے کر رہا تھا پھر سوچ سمجھ کے کہا چلو یار پولٹکس کرنی ہے نا کھلی سیاست کرنی ہے بندگلی کی سیاست کیوں کریں تو کسی کو اگر یہ میرے رائٹ کے اوپر اعتراض ہے میں کسی کے رائٹ پہ اعتراض نہیں کرتا ہوں تو میرے حق کے اوپر کوئی اعتراض کیوں کرے کہ میں کونسی پارٹی جوائن کر رہا ہوں صحیح میرا یہ سوال ہے بلڈر کبر ٹکٹم کی بات کی ہے پہتر سمجھ آپ کی پارٹی کے ٹکٹم سے ایک ملے پلیز سوال میں لگی ہے کہ پارٹی ٹکٹوں کا آپ نے ذکر کیا بہت سارے انشبتوں پر آپ نے ابھی تک اعلان نہیں کیا اگر آج کی سمجھ بیس پچی سالکوں کا اعلان نہیں کیا کیا بدہ ہے